مجھنا سب سے پہلے میں یدونندن یوگی راج سے کشن بابان کے چرنوں میں اس پانجیرے ارپیت کرتا ہوں آج یادہ بکاہ سمیتی کے سمانی دمند پر یہ دیش کی آنوان سان اور آج یادہ بکاہ سمیتی کی اور سے اس نم ورس ملم سماروں کے مکہتی تھی یہ دیش کے ریال ہیرو سماج کے تو ہے ہی یہ دیش کے ریال ہیرو کیپٹر نام چندر یادہو جی اور اس کاری کرم کیا دیکھتا بہبوپی سے وہ سانتہ تریقے سے نبارہ ہے بڑے بھائی پرمیسور یادہو جی دیو اندر یادہو جی بھوپ سنگھ یادہو جی پرموت یادہو جی ہماری بہن بانو سری یادہو جی جو گیت کے ماں دم سے آئی ریجمنٹ کے نرنتر کئی گانے بنا کر اس دیش کے اندر ہر یادہو تک اس کو پہنچانے والی ہمارے بیچ میں اتر پردیشت دیکھس پرمین یادہو جی دلی کے دیکھس منیسی یادہو جی جی ڈی یادہو جی اور تمام وکیل صاحب تمام بھگوان سی کچن کے منسط بزرگو نو جوان ساتھیوں سبھی کو میری طرف سے جی سری کسنا ہے ساتھیوں آج ہمارے بیچ میں وہ ایک بیر ہیر ہیرو ہے جو اپنے سبتوں دوارہ جو انیس سو پاسسٹ جو بھارت چائنے کا یود ہوا تھا وہ آپ کے سامنے بتائیں گے کس طریقے سے انہوں نے یود لڑا تھا یادہو سمات کا ایک اور ملتی حاصلہ ہے یہ سوریہ فرقم سے بھرا ہوا ہے یہ دیش کو اجاب کرانے کے لیے مغلوں اور انگریجوں کے خراب بیر ہیرو نے سب سے زیادہ سادت پلیدان دے کر بھی دیش کو اجاب کرانے کا کام اٹھانہ سو ستاون کی کرانتی کے نائک پرثم کرانتی جو اٹھانہ ستاون میں نارلول میرت اور کرنال سے ہوئی تھی اس کے بھی نائک راو کولارام کے لیے تو تمہیں راو گامدان دکھیا پانچ ہزار ہیرو نے توپ کے موں میں ڈال کر انگریجوں کے دو دو جنرلوں کو مار کر آیا ادھیاز گواہ ہے اس ہیویرو نے سنکہ کم ہو چانا ہو اس دیش کی رکسہ کے لیے جو ایک سماج کو جتنی سیداری نبانی چاہیے دی اس سے بھی زیادہ کھول کا رکس دے کر اس دیش کی رکسہ کرنے کا کام کیا اگر آپ چندو اور کسمیر اس دیش کا انگ ہے تو اس میں سبھی جاتیوں کا رہا ہے لیکن ان سبھی جاتیوں سے زیادہ بیرتا سادت اور پلیدان اگر کسی کا رات اور بھگوان سے قسم کے بھی لوگ کا رہا ہے یہ میں نہیں کہتا ہی آپ کا ادھیاز ہوتا ہے ساتھیوں سے تھارا سستہوں کی کرانتی کے بعد انگریلوں نے ممنہ لیا کہ ہمیں دو دیش پر راج کرنا ہے اور یہ ہی ہمیں دیش پر راج نہیں کرنے دیں گے اسی سبھی ہمارے کو فاقی قوم قرار کر دیا اور اسی کا بھگتان ہے کہ آج تک ہم ہی رجمیٹ کی مانگ کر رہے ہیں لیکن آج تک ہی رجمیٹ نہیں اگر ہمیں اٹھارہ سستہوں میں انگریلوں کا ساتھ دیتے دیش کے ساتھ قداری کرتے تو ہمارے کندے پر پہلے نرانی سینہ تھی اس کے علاوہ کسی کی سینہ نہیں تھی تو اٹھارہ سستہوں میں ہی ہمارے کندے پر حیر لکھیا ہوتا لیکن حیروں نے کبھی قداری نہیں کی دیش کے ساتھ کبھی انگریلوں کا ساتھ نہیں دیا اسی لیے اس کا بھگتان آس تک ہمارے بچے کا لیکن آج چنی ہوئی شرکار ہے یہ دیش ہماری بہت کی طاقت سے سرکار بنی ہوئی ہے تو آج میرنٹر اگر سمجھ ایک جوٹ ہو کر اس لڑائی کو لڑے گا تو میں آپ کو بھشوہ دلاتا ہوں آنے والے چوبیش کے لوگ سبا چلاو سے پہلے میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ بھگوان سیخ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہی لکھنا چھوڑ دوا اگر چوبیش کے اندر اگر ہی رجمیت لکھوایا نہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا میں نے میرنٹر اس کو دو جان نو سے لے کر اب تک دوار کا دھام گجرات سے اسی حطرہ کو شروع کیا تھا میں نے ہان نیتا سے ملا ہر سگتن سے ملا جگہ جگہ یادوں کے پاس گیا اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دیش کی سرکار کی جوان پڑا چکا ہے چھے وہ بھی پچ کی چھے وہ سکتا کی ہو آج لوگ سبا راج سبا میں آپ کا مطلب گوجھ رہا ہے آج راجستان اور علیہ دے گیوڈان سبا میں پرستا پاس کر کر سنٹر میں بھیجا جا رہا ہے نیرہ تر اگر سمات کے یادوں سمات کے لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کا مطلب بوڑ سے دو چکا ہے اور جو بہت سے گھن جاتا ہے اس کو پاومیاب ہونے سے کوئی روپ نہیں سکتا ہے یہ بہت بڑا روجگار کا مطلب ہے اور یہ بہت بڑا سمات کو حصے داری دینے کا مطلب ہے اور سب سے بڑا مطلب ہے جو کسنیر سے کلنا کماری اتک سے کتک دنچرچ چھے پچھوٹا اتک چھے تک جو چانس ہوتے ہیں اس ٹائپلوں میں اور ایک ہنا سے جیدے گھوٹوں میں پتا ہوا ہے یہ سمات ایک جوٹ ہو جائے گا اور جتنے ایک جوٹ ہو جائے گا ڈیش کا چپیس کلوڑ یادو پندرہ سے سوڑا کلوڑ میں ایک دیش کا پردان منتری پیدا ہوتا ہے ہمارے پاس تو اپنی تلیشن کیا ہے کہ ہمارے پار دیش کا پردان منتری یادو بنا سکتے بابانشکر چنکے والچتوں کو اپنی کو چھوڑ کر ایک دوسرے اہیر کو ماننا چھوڑ کر ایک دوسرے اہیر کو ہف پکڑ کر اگر جتنے لے کر چلنا سیکھ لوگے میں آپ کو بشوار دلاتا ہوں اس دنیا کے اندر کوئی اصلی دیش اور دنیا کا باب تھا ہے تو بابانشکر چنک تھے اور یہ یادو سمجھتا ہے کوئی سیر ہے تو دیش میں کوئی بابر سیر ہے تو چنکر چنک بچت ہے یادوانس ہے اپنی طاقت کو بچھانو اپس میں لڑنا بات کرو ایک ساتھ ہو کر اس لڑائی کو لڑو میں آپ کو بشوار دلاتا ہوں جو ہمارے کو اگنار کرتے تھے اچھا چار منتری آپ کے سینٹر میں بیٹھے ہوئے کوئی دیش میں جو ہی رجمنٹ کا انگولن نیرانتر چل رہا ہے اس لڑکار پر دباؤ بن رہا ہے پہلے یہ سوٹے دو اتر پر دیش بیار گزرہ تھریانہ کے اندر ہی یادو سمجھ ہے لیکن میں آپ کو بشوار دلاتا ہوں ساوٹ کے اندر اتر پر دیش بیار سے بھی جاتا ہے یادو سمجھ کے لوگ ہیں لیکن لگ لگتا ہے اس لیے میں آپ سے کہنا سکتا ہوں سمجھ کا وقت دوارے نہیں ہوتا یہ آنے والا لوگ سمجھ کا چناہو یہ آپ کو بہت بڑی سیداری دنا سکتا ہے یہ آپ کو ایک چھوٹ کر سکتا ہے اور نیرانتر ہم لوگوں نے سنسد کا گھیراو پردان منتری کا گھیراو رکسہ منتری کا گھیراو اور جنتر منتر ہو یہ سنسد بہنے ہو پورے دیش کے اندر رتیاترہ مکال کر ہائی ریجمنٹ بناو رتیاترہ ایک ایک ہیر کے گاؤں ایک ایک سید جا جا کر ہم اس کو چڑھانے کا کام کیا ہے اور جو ہمارے کو اگنور کرتے تھے آج وہ سب سے زیادہ ہائی ریجمنٹ کی بات کر رہے ہیں آج ہنیارے کے اندر آپ چلے جائیے آج نو مینے کے اسپاس ہو گیا کھیڑ کی ڈولوں میں آپ کا انیچت کال کے لیے اندولت چل رہا ہے آپ کے بہپان میں رتیاترہ چلیے کل بلد سہر میں رتیاترہ تھی اور آنے ورنے مارچ کے اندر یہ بھیجندر یادہ پھر اپنے پریوار گھر کو چھوڑ کر دوار کا گھام گدرات سے رتیاترہ شروع کر کر اور جب تک لوگ سبکتنا ہو نہیں آئے گا اور جب تک سمارت کو رامی اللہ میدان و دلی کے چند تامتر کو نہیں پھڑ دیں گے اور ایک جھوٹ نہیں کر دیں گے جائے آدم آدم ہائی رج میں تھکا بارا جب تک رہا میں گھانی ہوں جب تک میں گھانی ہوں نیرنٹر اسی مہینے میں گجرات چاروں ساتھ راجوں کے اندر بیٹنگیں لے کر اور مارچ کی تیاری کر کر اور پھر رتیاترہ بکار کر میں سروکر رنگ کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے جیون دوبارہ نہیں ملے گا ایک ہی بار ملے گا تو جو اس کو کہتے تھے یہ ہی رجمیت نہیں مل سکتی تھی آج ہوا بھی ہی رجمیت کی بات کر رہے ہیں ہمارے سامسد بھی کریں لانو ملہم کے بچے بھی کریں کیوں وہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا سماج اس کے لیے آندول کر رہا ہے اس کی مانگ کبھا آج لوگ سبا راجہ سلام میں بیدان سلام میں یہ مدعہ اٹھ رہا اور میں آپ کو دانے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ ایک جو ٹھوکر اس لڑائی کو لڑھو گے تو آنے والا سمیں چوبی سمیں یادہوں کا ہوگا اور جب یادہ ہوگا تو دیش بھی کسال ہوگا اور دیش کے اندر آج یادہوں پہ جتنا تچہ رنہ ہے ہو رہا سائد ایتیاس میں کبھی نہیں ہو کہ وہ بیادہ میں کتھیار کا دیکھ لیجی آپ کیوں کیونکہ ہم پٹھے ہو رہے ہیں اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سنگتر کتنے بھی ہو سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں ان سب کا ساتھ دوں لیکن جب کوئی بڑا موتا وہ سماج کو مدبوت کرنے کا ہو سماج کے بھیلوں کی لڑائی کا ہو سماج کو روجگار کی اسے داری دلانے کا ہو سماج کو روجتی میں اسے داری دلانے کا ہو سماج کو ایک چھٹ کرنے کا ہو تو آپ سب لوگوں کو وہاں پر پہنچ کر اسے داری دینی چاہیے تاکہ آپ کا حق مل سکے اور دیش کے اندر سماج کا اتھیاس پٹھ سکے آج کچھ چمیے ہوئے لوگوں نے آپ کے اتھیاس کو اتنا ترون ملوڑ دیا ہے جو ویسو کے اندر آٹھ مانتوں لڑائیوں کے ہی بھی رہی رو جس میں پورے ویسو کی آدمانتوں لڑائی اتھارہ نومبر انیسو پاسا جس میں چاچا باتی جے سگے بھائی ججہ سالے ساپ تھے لیکن سرکار کار دے سالے کے بعد بھی وہ آپ پیش نہیں آئے میں نے کہا کہ وہاں سکھ کچھن کے بمچہ جائے ہی رہے ہم مریں گے ہم مریں گے پر باتنا کی سیمہ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور اسٹے وہ ہمیں اتیوالی پر مٹھائی بات رہے تھے دیئے جڑا رہے تھے ہمارے مل رہے تھے اس سمیں ہمارے مل رہی تھری نور تھری بندوں اتھار پردیس بیار کے سامنان جانتے ہیں ایک بار اس کو کھول نکال کر دوبارہ ڈانتا اتنا بے کرنی کرم ہو جاتی ہے آج کا یوں میں اس کو چلا بھی نہیں سکتا ایسی آلت ہے اس سمیں انہوں نے اٹھارہ جانب چیز جگہ پاری پر اس پرپ میں سویدہ نہیں ہونے کے بعد گھتیاں تیارہ ہونے کے بعد ایک سو پیس کی سنکہ انہوں نے کے بعد میں بہت ہزار چائنے جو کے کھنا پڑھائی لڑی آخری گولی آخری خون کے قطرے تک آخری جہم تک انہوں نے وہ لڑائی لڑی جس کی وجہ سے آج ہمارے دیش کھلی ہمارے سامنے اور ان سمیں انگلیز میں ایک سمد ہے پرے ہوئی انسی سمیں کسی بھی دھتی گاہ تک کوئی دھام نہیں ہے تیتشکرور دیو دیو دیمتا کے دھام دکھاؤں گے لگے یہ جنگلہ کے اندر ابھی کھوکل پر نکال لیجئے ویرہی دھام کے نام سے اگر کئی دھام ہے تو وہ بھگوان سکر سمجھ کے بن سا جو کس کی دھام ہے ہمارے ویروں کی دھام آج انیشور تانیش کے اندر بڑھگاؤں کے نوائی میں پچپنہ ایلوں نے سادہ دیار سو پٹھامے کو مار گیا اور جمعوں کو بچایا آج بڑھگاؤں کی پاڑی کا نام یاد او ہیل ہے آپ کو نہیں پتا تو جان دیجئے ندیہ آپ کے نام سے دیش آپ کے نام سے ہے پاڑ آپ کے نام سے کیوں ہے کیونکہ دیش کا دنیا کا بھاپ کوئی تھا تو مرلی واناتا شدر سنچک کھتانی مرلی بھاپ کو دانی کوپیا بھاپ کھلانی اب شدر سنچک کھر اٹھانے کی باری ہے اب شدر سنچک کھر اٹھانے کی باری ہے بھاپ سے آئیں گے میں تمہارا یہ ساتھ ہوا وہ دیا آج تک کسی نے نہیں دیا کیونکہ ہیل میں ہی دنیا کا ساتھی ہے جب وہ یہاں منچ پہ آ رہے ہیں اس لیے ہیل ہے ہیل کو مان نہ چھوڑو ہیل کی بیٹی ہیل کو دینا چھیک لیو دائیت پرتہ مردو بھوج نسان مکتی کو ختم کر کر اس سے اپنے پتہ کو سکسس کرنے کا کام کرو دوکتر انجنیس بنانے کا کام کرو ان کو اپنے سماعت کے افیاس کو پڑھاؤ ہمارے ہر پروگرام ممکن لے کے آؤ پچھوں کو تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ آپ کا ایتھیاس کتنا پڑھا ہے اس لیے میں آخری میں جان سمیں کی کمی ہے اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہیلے جمعیت کا مطا کامیاب ہونے جا رہا ہے اس لیے اس کو بہت سے جور دیا بہت نہیں پائے گا جو ہیلے جمعیت ہمارے ہر پروگرام ممکن لے ہیلے میں حق ہمارا اور آتھ پدر پور کے ہیلے میں یہاں سے نرکاب بھی ہے کوئی تیس کے اپردان مطری شہوان کے اپر میں زبر کہنے تو تمہیں پوری ٹیم کے نرکاب تمہیں اس نو مرس کی بہت آئی کے ساتھ اس چوبیس کے اندر ہیلے کی بہت آئی میں ہمیں سب سماس پر دینی ہوگی آج یہ سیگزاد بورکہ مراتان ناغہ کے توڑ ہمارے بھی سچھے رہے جو بھارے ہیں وہ حق نہ چاہیے یا سب کی چھوڑو یا ہیلے کو چھوڑو اگر نہیں توڑ ہوگے تو چوبیس میں بھوٹ کی طاقت سے بھی بچکار کریں گے اندوان کی طاقت سے بچکار کریں گے اور ایک ایسا اندوان کھڑا کریں گے چھے یاد امادہ ہیلے میں تھا کمارا اور کسمی چھے کننا کماری یا تک چھے کتک دک سجے پت میں تو تک دک چل تک اس آخری یادوں کو جنلے نہ کر پورے دیش کو چام کر کر اپنی تاگے دکھائے کر اپنے بیروں کے کندے پر ہیلے میں لکھوا کر تم لیں گے یہ بادہ کرو آپ جب بھی آپ کو پتا لگے ہیلے میںت کا جماعت کا کئی اندولہ میں ہوگا اپنا سیوگ جرورت اس کی ضرورت اس کی ضرورت ہے کیونکہ آئی ریلے میںت کی وہ دودھ کا پر اٹیکس ہے گیل دودھ آئی پنیل سب یہی سے آئے گا یہی سے پتان مطری مطری مکھا مطری یہی سے ڈاکٹر انجیدی آئی پچھائے گا کیونکہ آرہ اندولن سے کوئی کیل کے بعد پیدا ہوا کوئی رام دیو کے اندولن سے موت بھی پیدا ہو گیا تو ہم اپنے اندولن سے آپ اپنی بوٹ کی طاقت سے اپنے لوگوں کو لے گتلیل اور پچھروں کو بھی لے کر جن کو ہم نے سارا دیا ہے جن کو ہم نے آرہکشن دلایا ہے جن کو ہم نے اترچارن مائے کے خلاب لے گائیلر کے لالوں ملے اموشن تو کوئی بھی ہو انہوں نے اپنے سے کمچور لوگوں کو اپنے کام کیا ہے تو وہ کیا یہ دونس یہ دونس نے کیا اس لئے ہم سب کو بھی لینا آج آرہکشن بھی خطرے میں ہے آج یادوں بھی خطرے میں ہے اس لئے ہم سن بل کر اندولن سے کل اپنے مشن بنائے کہ ہی ریجمنٹ کے اندولن کو مضبوت کریں اور سماج کو کوئی سر چھوڑ کر سبھی ایموں کو ایک جوڑ کر کر سبھی سمجھ لوگوں لے کر ایک ساتھ ایس لڑائی تو لڑو یہ آنے والے چوبیس میں ایک دن ہی ریجمنٹ کا خطن پڑھانے والے چھوڑ کر ایک دن ہسن gema رہا ہے بہت 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 جاتیں موسیقی